ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ٹیمنہ کی سیاسی شروعات پر دیش پر میں بڑی بحث شروع ہو گئی ہے ہر طرف نئے وکلپ اور نئی پارٹی کی بات کی جا رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے سیاست میں آ کر برشتہ چار سے بچنا اور برشتہ چار کو مٹانا بہت مشکل ہے تو کچھ لوگوں کی رائے میں سسٹم میں رہ کر ہی سسٹم کو بدلا جا سکتا ہے لیکن اتنی بات تیہ ہے کہ جو راجنیتی کرنے سے پہلے آپ کے قریبی تھے وہ بدل جائیں گے اور ہو سکتا ہے جو آپ کے دشمن ہیں وہ اب آپ کے دوست بھی بن جائے لیکن راجنیتی کی اس ڈگر پر اپنوں کو اور دشمنوں کو دیکھ کر چلنا ہی سب سے بڑی راجنیتی ہے جس کا خیال ٹیمنہ کو اب رکھنا پڑے گا سب سے بڑی بحث کیوں نیتہ بنے انہا کیوں بنائیں گے پارٹی پورے دیش میں انہا پارٹی پر بحث چل رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے دیمنہ کو سیاست میں آنا چاہیے تو کچھ لوگ ایسے میں بھی ہیں جن کی رائے میں آنا کو سیاست سے دور رہنا چاہیے امبالہ میں لوگ کہہ رہے ہیں سیاست اور ستہ میں رہ کر بھرشتہ چار سے دوری بنائے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے میں بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی کمجور پڑ جائے گی اور دیمنہ خود کو کیسے کرپشن سے دور رکھے گی یہ سوال بہت گمبیر ہے میں چاہتا ہوں کہ بھئی جو انہا جی اب سوچ رہے ہیں راجنیتی دل بنانے کے لیے اس ویشے میں انہا جی اس فیلڈ میں مت جائیں تو زیادہ بڑیا رہے گا کیونکہ راجنیتی میں جانے کے لیے اپنے کچھ سمرتکوں کو انجیو بینیفٹ دینے پڑتے ہیں بھرشتہ چار کرنا پڑتا ہے اپنے آگے آکاؤں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جو انہا جی نہیں کر پائیں گے ہماری اچھا یہ ہے کہ انہا جی دیش کی جنتہ کو اسی طریقے سے جاگروپ کرتے رہیں اور اس بھرشتہ چار ویرودی مشال کو ہمیشہ کے لیے اتھائے رکھیں اور دیش کا جو ہے دیش کا اور وشو کا کلیان کے لیے یہ اپنی اس محیم کو آگے بڑھائیں نہ کی راجنیتی دل بنائے انہا جی کے جو نے بیچار ہے اس کے دار راجنیتی میں آنے کے لیے اس کے تھوڑا خلاف ہوں کیونکہ جو انہا جی اپنا اس میں کر سکتے ہیں بینہ راجنیتی کے آنے سے کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ انہا جی بینہ راجنیتی میں آئے اپنے اندولن کو جاری رکھے اور دیش کو بچانے کوشش کریں میں چاہتا ہوں کہ انہا جی ایک دیش بھکت ہے اور دیش کے لوگوں میں جو انہوں نے ایک جاگروپتہ کی لہر جگائی ہے اگر یہ راجنیتی میں آئیں گے تو وہی برشتہ چار وہی کالا دھن وہی اسی طرح کے راستے سے انہیں بھی گزرنا پڑے گا تو میں نہیں چاہتا کہ انہا جی جو ان کے مارک درشن ہمارے دیش بھاسیوں کو ملے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سے پریڑیت ہو کہ ہمارے دیش بھاسی اسی طرح انہا جی کا سمرتن کریں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی الیکشن نہ لڑے اور وہ مہاتما گاندی کے سوروپ میں ہمارے دیش کو جاگروپتہ کی طرح آگے بڑھائیں میں انہا جی کا خاص مرتھک بھی ہوں اور ان کے ہر ایک ریالی میں انچان میں جاتے رہتا ہوں لیکن میری بھی یہی دلی اچھا ہے کہ وہ پولٹیٹیکل پارٹی سے الگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے کرتے رہے ہیں تو وہ بہت بڑیا ہوگا اپنی پارٹی میں بنا کے اور ایک پارٹی کے طریقے سے چلنا یا ایک راجنیتی گندر آنا تو اس سے ان کی جو امیج ہے وہ وہ امیج نہیں رہنے کی جو اب ہے جب وہ سرکار نہیں مان رہی ہے ایسا ہے تو اس کو تو راجنیتی میں آ کر ہی اس کا مددہ تو سول ہوگا کامیاب ہو جائے ہی ان کی پارٹی کیا لگتا ہے ہونا چاہیے لوگ تنتر میں پرتیک ناغرک کو یہ ادھکار ہے کہ وہ راجنیتی میں بھاگ لے سکے اگر انہا جی نے یہ فیصلہ کیا تو ٹھیک فیصلہ لیا ہے انہوں نے لوگ تنتر میں کوئی بھی بیوستہ بدلنی ہو تو راجنیتی کا سہارہ لینا پڑے گا اور یہ اگر اچھے لوگ کو لے کے آتے ہیں تو اچھی بات ہے سواگتہ جمنا نگر میں لوگوں کا کہنا ہے پرشتہ چار مٹانے کے لیے سیاست میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ سسٹم میں رہ کر ہی سسٹم بدلا جا سکتا ہے بھارت ایک لوگ تنتر دیش ہے اس لئے انہا حجارہ جی نے جو پارٹی بنانے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہمارا یہاں جو کالا دھنا ہمارا دوسرے دیش میں گیا ہوئے ہیں انہی کے انہی کے سہارے ہی وہ واپس آ سکتا ہے ہم انہی کے ساتھ ہیں انہا حجارہ جی ہمارے ساتھ ایک جو ٹھوکے ایک سمان اچھے لوگوں سے اور سچائی سے چلنے والے اور ہمیں ہمیں ان پر اتنا گرب ہے کہ وہ ایک سچے انسان ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ سچائی کے ساتھ سچے لوگوں کو جڑنا ہے جس سے ہمارا مہنگائی بھی ختم ہو جائے میں ان کی جو بچارہ ان سے سہمت ہوں کیونکہ راجنیتک پارٹی بنانے چاہیے لیکن راجنیتک پارٹی بنانے کے لیے بہت ہی بشوشنی ہے اور بہت ہی جو کی پرشتہ جار مکت جو لوگ ہیں ان کو ہی راجنیتک پارٹی بنانے کے لیے گٹھن کرنے کے لیے ان کا میری طرف سے تو یہ ہی بیچار ہے تیم انہ کی سیاسی پارٹی پر کروشتر کے لوگوں کی رائے بھی جان لیجئے مجھے لگتا کہ یہ فیصلہ بہت صحیح ہے ایک ساماجی کارے کرتا ہوگا اچھی بات ہے بہت جان لگ پارٹی بنانے چاہتے ہیں بہت ہی سیاسی پر ایک ساماجی مومنٹ کی طرح بھی چلایا جا سکتا تھا انہوں نے یہ کہہ بلکل جو نیتاؤں والی بات ہی کری ہے انہوں نے کہ پہلے ساماجی کارے سے آپ دیلے دیلے آپ اس میں نیتاگیری میں آ رہے ہیں تو یہ مجھے کوئی اچھا فیصلہ نہیں لگا ان کا بہت اپنا آئیشن کے ذریعے ہی انہیں اپنے مانگ جنلوک پل کی جو بات ضرورت ہے دیش کو اس کے لئے انہوں نے وہ مانگ اٹھانی چاہیے دیش میں اڑنا پارٹی پر کھل کر چرچہ ہو رہی ہے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے دیش کی سیاسی تصویر دیجی سے بدل سکتی ہے بیورو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز